محمد وکیل قریشی سال سے پہلے ہی اپنے اصحاب اور خدام کو یہ وسیعت کر دی تھی کہ ان کا نماز جنازہ کون پڑھائے گا لہذا آج کی اس ویڈیو میں ہم سرکار مخدوم الملک مخدوم بحار کی کرامت کا واقعہ بیان کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور پاس میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن سب سے بہر آپ کو ملتی رہے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے اللہ کے ایک بہت بڑے والی بحار شریف کی طرف سے جا رہے تھے وہ وقت شرف الدین یہیہ منیری رضی اللہ عنہ کے روح پرواز ہونے کا وقت تھا آپ نے اپنے اصحاب کو یہ نصیحت فرمائی تھی کہ خبردار کوئی میرے جنازے کی نماز نہ پڑھانا کیونکہ ایک سید سحیل نصب تاریک السلطنس ساتوں قرد کا حافظ چودہ علوم کا عالم یہاں آئے گا اور میری نماز جنازہ پڑھائے گا لہٰذا صبح آپ کے جنازے کی تمام رسومات ادا کرنے اور کفن پہنا دینے کے بعد مخدم بحار کے اصحاب آپ کی وسیعت کے مطابق اس سید کا انتظار کر رہے تھے جب کچھ زیادہ تاخیر ہو گئی تو مخدم بحار کے ایک خادم شہر سے باہر اس سید کی تلاش میں نکلے وہی دوسری طرف سے وہ سید تشریف لا رہے تھے لہٰذا آپ کے خادم نے اپنے علوم باطنی سے اس سید کو پہچان لیا اور پوچھا کیا آپ سید ہیں اس سید نے کہا ہاں اس کے علاوہ تمام باتیں جو حضرت یہیہ منیری نے بیان فرمائی تھی یعنی پان کسرت سے کھانے کی وجہ سے اس کے ہونٹ سرخ غلاب کی طرح ہوں گے آپ نے مزید فرمایا تھا اس کا نام محمد اشرف ہوگا دوستو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے وہ سید کوئی اور نہیں بلکہ محبوب یزدانی تارک السلطنت غوس العالم حضور سید شاہ مغدوم اشرف جہانگز سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا لہذا وہ خادم آپ کو آگے کرتا ہے اور خود پیچھے پیچھے چلتا ہے لہذا جب محبوب یزدانی جنازے کے قریب پہنچتے ہیں اور مخدوم بحار کے خلفاء اور اصحاب سے ملے سب نے حضرت کی وسیعت کے مطابق بل اتفاق آپ کو نماز جنازہ کی امامت کے لیے آگے کیا مخدوم پاک نے کہا نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں ایک مسافر آدمی ہوں آپ لوگ مجھے جانتے بھی نہیں اور آپ لوگ ان کے خلفاء اور اصحاب ہیں لہذا آپ لوگ جنازہ پڑھائیں پر ان کے زیادہ اصرار کرنے پر مخدوم پاک نے نماز جنازہ پڑھا دی جیسے ہی آپ نماز جنازہ سے پڑھا کر فارغ ہوئے کیونکہ بحار اس وقت بنگال کے حصے میں آتا تھا تو آپ کے دل میں خیال آیا شاہد میرے مرشد یہی تھے جو پردہ فرما گئے آپ کا سوچنا تھا کہ حضور مخدوم الملک مخدوم بحار کے روحانیت ظاہر ہوئی انہوں نے فرمایا فکر نہ کرو فرزن اشرف تمہارے پیر تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور صحیح سلامت ہیں یہ سنتے ہی آپ کے دل کو تسکین ہوئی تھوڑی دیر کے بعد دل کو دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا مخدوم بحار کا ہاتھ ان کے قبر سے باہر آ گیا آپ کے اصحاب گھبرا گئے سب کو حیرانگی ہوئی کسی کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ آپ کا ہاتھ قبر سے کیوں باہر آیا لہذا سب مخدوم اشرف جہانگر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی ہم میں سے کوئی یہ سمجھ نہ پایا شاید حضرت آپ پہ یہ راز کھلا ہو مخدوم پاک نے فرمایا تمہارے پیر کو غیب سے ایک تاج ملا تھا انہوں نے وسیعت کی تھی کہ یہ تاج میرے ساتھ قبر میں رکھ دینا تم لوگ اس تاج کو رکھنا بھول گئے اس لئے وہ طلب فرما رہے ہیں لہذا سب نے کہا ہاں ہاں یہی بات ہے ایک صاحب نے وہ تاج لاکر ان کے ہاتھ پہ رکھ دیا تاج لیتے ہی ہاتھ واپس قبر میں چلا گیا رات کو مخدوم پاک مخدوم بحار کے مزار پر ہی تھے روحانیہ مخدوم بحار ظاہر ہوئی آپ نے مکتوبات شریف پڑھنے کی اجازت دی اور ساتھ ہی اپنا خرقہ مبارک بھی عطا فرمایا لہذا صبح آپ نے مخدوم بحار کے خلفہ اور اصحاب سے وہ خرقہ طلب کیا انہوں نے دینے سے منع کر دیا اور کہا ہم اپنے پیر کا خرقہ آپ کو نہیں دیں گے آپ نے کہا تمہارے شیخ نے مجھے وہ خرقہ انعیت فرمایا ہے وہ نہ مانے تو سرکار مخدوم پاک نے کہا اس میں بہنس اور مبالغے کی کوئی بات نہیں تم وہ خرقہ اپنے شیخ کی مزار پر رکھ دو جس کے نصیب میں ہوگا اسے مل جائے گا لہذا خرقہ مزار شریف پر رکھا گیا باری باری لوگ آتے تھے مگر کسی میں طاقت نہ تھی کہ اسے اٹھا لے جب سب نے اپنے ہاتھ کھینچ لیے تو مخدوم پاک نے اسے ایسے اٹھا لیا جیسے کوئی فول اٹھاتا ہے جیسے ہی آپ نے وہ خرقہ زیب تن فرمایا عجیب کیفیت آپ کے اوپر تاری ہو گئی سارے حجابات ہٹ گئے اور آپ ایک جگہ بیٹھ گئے ایک جماعت آپ کے سامنے شادیانہ گاتی تھی عالم وجد میں آپ نے وہ لباس اتار کر اس قوال کو عنایت فرما دیا لوگ اس پر ناراض ہوئے کہ آپ نے ہمارے شیخ کا کرتہ ایک قوال کو دے دیا آپ نے فرمایا خرقے میں جو تھا وہ ہم نے لے دیا جب وہ محض معمولی سا کرتہ ہے اور ہر انسان جو اس خرقے کو پہنے اسے یہ شان عطا نہیں ہو سکتی اس کی عظمت نہیں سمجھ سکتا ہر کوئی اس کے لئے مجھ جیسا لینے والا اور مقدوم الملک مقدوم بحار جیسا دینے والا چاہیے خلفہ اور مریدوں پر فرض ہے کہ اس کی تعظیم کریں اس وقت پہ سجادہ نشین نے قوال سے وہ خرقہ خرید لیا آج بھی بحار شریف میں آپ کے سجادہ وقت اس خرقہ کو زیب تن فرماتے ہیں آج کی یہ ویڈیو یہی پہ ختم ہوتی ہے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آئی تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی امیزنگ ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل فرماتے ہیں